موسیقی منگلوار کو صوفی سند خواجہ گریب نواز کی بارگاہ میں خوددام خواجہ اور مسلم سمودہ نے درگاہ کے آہاتے نور میں شوک سبھا عویجت کر دنیا میں پھیل رہے آتنگوات کی کڑی شب دومین اندہ کی سید فرید مہاراج نے کہا کہ آتنگ کی حملہ کرنے والے اسلام کی چھوی خراب کر ہر مسلمان کا سکون چھین رہے ہیں انہوں نے کہا کہ آتنگواتیوں کا کوئی دھرم نہیں ہوتا آتنگی گتیویدھیوں کو کسی دھرم کے ساتھ جوڑ کر نہیں دیکھنا چاہیے آتنگوات کا مقابلہ کرنے کے لیے سب کو مل کر ایک جوٹھو کر کھڑا جواب دینے کی آوشکتہ ہے آتنگوات سے خواجہ صاحب کی شکشاؤں اور سوفیزم سے ہی نپٹا جا سکتا ہے دنیا کے سبی دیشوں کو ایک جوٹھو کر آتنگی سنگٹھن اور ان کو سنگرکشن دینے والوں کے خلاف سکت سے سکت کاربھائی کرنی ہوگی اس دوران آتنگ کی حملے میں مارے گئے تمام لوگوں کی مغفرت کے لیے خواجہ صاحب سے دعا کی گئی کارکرم میں عمران چشتی، شیخ زدہ زلفی کا چشتی ابراہیم فقر، سربت سنچری، ڈاکٹر منصور علی، کاجی منور، ڈاکٹر مزید سعید بڑی سنکھیا میں مسلمان موجود رہے جیسا کہ آپ نے سنا سبیر دہشتگردی کے خلاف اپنے خیالات کا اظہار کیا تو یہ آت کے جلسہ دہشتگردی کے خلاف تھا اور جو مظلومین جن کے جانے ضائع ہوئیں ان کے لیے دعا کی گئی کہ اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے اور ہمارے ملک ہندوستان میں امن و امان رہے کیونکہ غریب نواز کا پیغام محبت تھا آپ کا عمل بھی محبت تھا آپ کی زبان بھی محبت تھی تو ہماری دعا ہے کہ اس ملک میں امن و امان رہے سب لوگ محبت سے رہیں محبت ہی بڑی چیز ہے جیسے جگرد نے کہنا ہے محبت میرا پیغام ہے جہاں تک پہنچے بہرحال آج کے ہمارا کامیاب جلسہ رہا ہے یہ پیغام صرف غریب نواز کے حوالے سے ہندوستان میں نہیں ساری دنیا میں جانا چاہیے اور لوگوں کو آپس میں محبت سے رہنا چاہیے یہی میری دعا ہے یہی میرا پیغام دن بہت اہم دین ہے ہمارے لیے کہ یہاں پر خدام خاجہ صاحب نے یہ جلسہ منقد کیا ہے کہ دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی ظلم ہے جہاں کہیں بھی دہشتگردی ہے اس کی مذہبت کی جائے اور ان کو لوگوں تک ان کی پہچان کی جائے کہ ہے کون دہشتگرد ہم کہتے رہتے ہیں مگر وہ کون ہیں وہ وہ لوگ ہیں اس وقت کے جو معاول کے اندر جیسے شیخ صاحب نے کہا جیسے سنجری صاحب نے کہا بہت سارے جو ہر مذہب سے ہیں مگر آج کا جو جلسہ تھا بالخصوص وہ تھا پیریس اور بیروت کے اندر جو دہشتگردی ہوئی